موسیقی 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 یہ ٹوٹے سٹیٹس کو عام لوگ آئیں عام لوگ عام لوگوں کا پاکستان بنے طریق انصاف کی تو جدجائد اس چیز کی ہے شاید صاحب کو بہت بہت مبارک ہو وزارت عظمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور پھر پاکستان جیسے ملک میں وزیراعظم بننا جو میں سمجھتا ہوں میری لیے تو پاکستان جو ہے جو عرض مقدس ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جہاں پہ ہے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ پاکستان اس کے بعد کورہ ایرز پہ دوسری مقدس ترین زمین ہے تو اس کا وزیراعظم بننا بہت بڑا عزاز ہے میاں نواز شریف اس کا خیال نہیں رکھ سکے ان کو پتنی احساس ندامت ہے بھی کہ نہیں کتنا بڑا عزاز تھا انہیں ضائع کر دیا کس لیگیسی کے ساتھ وہ گئے ہیں مجھے نہیں پتتا وہ کیا پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں کیونکہ ہر آدمی جو عبدالسطہ ریلی صاحب رہلت فرما گئے تو پیچھے ایک کہانی چھوڑ گئے ایک ناختم ہونے والی کہانی ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا بڑے افسوس کی بات ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ کرپشن کی کہانیاں چھوڑ گئے ہیں یہ تو کوئی فخر کی باتیں نہیں ہیں پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا پیسہ تو جہاں وزیراعظم تو ہو گئے ہیں لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ان کی ذات تک محدود نہ رہے یہ دائرہ پھیلے اور جتے لوگوں نے کرپشنیں کی ہیں ان کو پکڑا جائے پاکستان جو ہے پاکستان سے کرپ لوگوں کا خاتمہ ہو کرپ سسٹم کا خاتمہ اور صرف سیاستدان نہیں اور بھی براکرسی میں جو ہیں دیکھیں آج ایک قسم انسپیکٹر لگتا ہے نا اور گھر والے بھی پوچھتے ہیں جہاں شادی ہو رہی ہو بھی پوچھتے ہیں باہر کیامدیں نہیں کتنی ہیں سال بعد ان کے بنگلے ان کی گانیاں دیکھیں تو ان لوگوں پہ بھی ہاتھ پڑھنا چاہیے ملک جو ہے تا قیامت لٹنے کے لیے نہیں بنا یہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے تو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ اس طرف بھی کوئی پیش قدمی ہو باقی جو ہے آج وہ ہیں کل کوئی اور ہوگا اور یہاں ایک چیز بھی میں کلیر کرتا چلوں کہ جو نواز لیگ والے کہتے تھے نا کہ سازش ہے تو پتہ لگ گیا کیا سازش ہے سازش تو تھی نہیں حکومت تو آج بھی ان کی ہے یہ تو صرف ایک شخص کے کرپشن کی داستان تھی جو تحریک انصاف جماعت اسلامی اور شیخ رشید صاحب ہم جو ہے لے کے چلے سپریم کورٹ میں ماشاءاللہ تینوں نے بڑی اس میں اپنا کردار ادا کیا اگر یہ سازش ہوتی اگر یہ سازش ہوتی تو آج نون لیگ کا وزیراعظم منتخب نہ ہوتا آج کچھ اور ہوتا آج حکومت گر چکی ہوتی نہ یہ حکومت گرانے کی سازش تھی نہ یہ کوئی نواز شریف کی پارٹی کے خلاف سازش تھی آج بھی نواز لیگ کا بندہ جو ہے وہ منتخب ہوا ہے ہاں یہ البتہ ایک سوال ہے یہ البتہ سوال ہے کل عمران خان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے جو ہے لیڈلشپ میں نہیں رہتے کسی بھی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ کرے وہ جو ہے ہماری خواہش ہے تحریک انصاف کی ہم سب ورکرز کی کہ وہ وزیراعظم بنے ہمارے تو پھر آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا بھی میں اپنی خاندان کو تو لائے نہیں میں انٹرار پارٹی الیکشن میں ایک کراتا ہوں اگلا کراؤں گا اس میں جو الیکشن جیت کے آئے گا وہ لیڈ کرے گا یہی جو مثال جماعت اسلامی کی بھی ہمیشہ ان کی لیڈلشپ چینج ہوتی رہتی ہے سوال یہ ہے نون لیگ کے امنیس سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ قومی اسیمبلی میں تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ میں ایک اس قابل نہیں ہے کہ اب آپ کو لیڈ کرنے شہباز شریف صاحب کو ایزا وائز رائے کے طور پہ لائے جائے گا ادھر ان کے بیٹے کو پلانٹ کیے جائے گا ایزا چیف منسٹر ادھر وہ آئیں گے تو کیا پاکستان ایک خاندان کیلئے بنایا ہے اور ان خاندان نے پاکستان کو دیا کیا ہے جنہوں نے بھٹو کے نام پہ بھی ووٹ لیا ہے انہوں نے کیا دیا ہے صرف بھوک فلس قتل و غارتگری دعا دیں اس جنرل راہیل کو اگر جنرل راہیل نہ آیا ہوتا اس نے دو تین سال میں آپ کو کراچی صاف کر کے دے دیا ورنہ آج بھی وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ماتم زدہ مائیں ہر جگہ نظر آتی بہرحال بات میری لمبی ہوگی سوال صرف یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا ہم عام لوگ پاکستانی عام پاکستانی جو ہیں ہم اس قوم کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے اوپر لوگ پلانٹ کرتے ہیں نونلی کا جو بنیادی موقع وہ کہتے ہیں میاں صاحب کے خلاف کرپچن پہ تو کوئی جو انہوں نے ان کو نہیں نکالا گیا صرف ایک اکامہ کا ایشو تھا اور تنخواہ بھی وہ جو انہوں نے حصول ہی نہیں کی اس کے بنیاد پہ ان کو نکال دیا گیا لیکن اوورال جو دوسری راہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ تو ہے نہیں کہ کرپچن کے بنیاد پہ ان کو کوئی سزا سناتی اس لیے وہ کیسز گئے ہیں نیب کے پاس اب نیب کا کردار آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے کیونکہ نیب کے چیئرمن پہ الڑی سپریم کورٹ بہتمادی عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں بلانے کا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں سن کے عوام سے سن ٹی وی کے چینل سے جو لوکل سطحہ پہ مجھے خود اپنا پتا ہے اپنے علاقوں میں ہمارے لوکل ٹی وی لوکل اخبارات بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور اس وقت میں سن چینل پہ بیٹھی ہوں جو کہ اندرون سن جہاں پہ ہمارا جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا کافی مضبوط کام ہے اور کراچی جو ہمارے پاس دو دفعہ میئرشپ رہ چکی ہے ہمارے نعمت اللہ صاحب ہمارے افغانی صاحب اور کراچی کے لوگوں کو سن کے لوگوں کو پتا ہے کس طرح سے بجٹ جو ہے ایک ہائی لیول تک پہنچیا تھا تو آپ کے چینل کے درو ایک دفعہ میں پھر ان سے مخاطب ہوں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ سن جو روشنیوں کا شہر تھا میرا بچپن سن میں گزرا ہے اور مجھے بہت زیادہ محبت ہے سن سے کراچی میرا جیسے میرے زندگی کے دس سال وہاں گزرے ہیں اور مجھے بہت ایک محبت ہے اور اس وقت بڑی کراچی جو ہوتا تھا بہت روشن مطلب پاکستان کی پوری جو خوبصورتی تھی وہ کراچی میں سمٹ گئی تھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا لیکن مسلسل جو اس پہ جو تباہی آئی اور جو سن کے مسائل بنے وہ دیکھ کے سن کے وہاں اپنے سارے خاندان کو دیکھتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے پوری عوام کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ سے کہوں گی کہ دیکھیں جو اس پاناما کیس میں جو کہ چوبیس اگرس دو ہزار سولہ کو جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں سب سے پہلے کیس لے کے گئی تھی پھر پی ٹی آئی پھر شیخ رشید صاحب تو میں شکریہ دا کروں گی تمام ان سیاسی پارٹیوں کا جنہوں نے مل کر جدوجہد کی اور پاکستان کو کرپشن فری پاکستان خوشحال پاکستان اور پاکستان کو وہ پاکستان جس میں عوام خوشحال ہو جن جس میں ہر بچے کو تعلیم حاصل ہو جس میں جو دہشتگردی پھیل رہی ہے اور ہر آنے والا بچہ جو ہے ہمارا مقروض ہو رہا ہے ماں نوجوان بیٹوں سے ہاتھ دھو رہی ہیں اور ہماری بچیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں تو پاکستان وہ پاکستان ہو جس میں خوشحالی آئے جس میں امن آئے جس میں روزگار ملے جس کے نوجوان جو ہیں وہ پورا اعتماد ہو اپنی ملک کی ترقی کے لیے خوب محنت کریں محنت سے پڑیں محنت سے آگے جائیں جہاں پر میرٹ ہو جہاں پر لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں ہم آگے جا کے اپنے ملک کو خوب ترقی دے اور تمام یوت کو تمام نوجوانوں کو روزگار دے لڑکیوں کو لڑکوں کو تو اس وقت جو میں پاناما کیس میں یہ پورا جو جتنے مہینے بھی جی یہ ٹرائل ہو رہا تھا اور یہ کیس چل رہا تھا تو میں بہت بڑی یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ بس یہی مطلب ایک بحث تھی ایسا لگتا تھا کہ کسی وزیر کو کوئی کام نہیں ہے کوئی جو منسٹر ہے اس قوم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ وزیر آزم کا ڈیفینس کرے سوائے اس کے کہ وزیر آزم کے لیے وہ کہ نہیں وہ تو یہ ہے دیکھیں عوام نے سیاسی پارٹیوں نے جماعت اسلامی نے ہم سب نے مل کے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ کرپشن فری پاکستان ہو اور اس کے لیے سب سے پہلے آغاز جو ہے وزیر آزم سے کیا جائے اب وزیر آزم سے آغاز ہوا اور ہمیں امید ہے جماعت اسلامی کی مہم جو انیس سو چینوے سے شروع ہوئی تھی اور ابھی دوہزار سترہ میں ہم نے ایک دوہزار سولہ میں ہم نے کمپین چلائی تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب ایک بندے کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے بلکہ ہماری جو یہ کمپین ہیں اس وقت تک رہے گی کہ جو بھی مسلم لیگ میں جو بھی پیپلز پارٹی میں جو بھی پی ٹی آئی میں جو بھی جماعت اسلامی میں جو بھی کسی امکی ایم میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں جو بھی جماعت اسلامی کا تو الحمدللہ پورا ریکارڈ موجود ہے اور اس کے تو ججوں نے بھی گواہی دیتی وہ الگ بات تھی کہ بعد میں پولیٹیکل پارٹیوں کا ذرا پریشر آ گیا تھا لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں بھی ہم کہتے ہیں ہم سے شروع کریں ہم سے آغاز کریں تو میں یہ کہتی ہوں نیب پر آپ کو اعتماد ہے دیکھیں نیب پر ہمارے ہم نے تو نیب کو بھی لیٹر لکھا تھا اس کیس کو پرٹیشن کو داہر کرنے سے پہلے ہم نے تو ایف بی آر کو بھی لیٹر لکھا تھا کہ برائے کرم آپ اپنا رول ادا کریں اس ملک میں اس ادارے کی جو کار کردے گی ہے وہ ادا کریں لیکن وہ کردار ہمیں نظر نہیں آیا تو میرے خیال میں کہ اگر یہ ادارے اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کرتے تو اس حالت تک نوبت نہ پہنچتی کوئی بھی بیروکریٹ کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی شاہی وڈیرہ کوئی کسی کے خون نہیں چوز سکتا تھا لیکن اگر یہ ادارے بہتر طریقے سے کام کرتے میرے خیال میں اس میں تو پوری قوم کی کوئی دور آئے نہیں ہے اس کا کردار تو پوری قوم کے سامنے ہے کہ مطلب وہ کیا کرتے رہے ہیں اگر وہ اپنا سٹرونگلی اپنے ادارے کو مضبوط کرتے تو پاکستان ترقی کرتا ان کے بچوں کا پاکستان ہمارے بچوں کا پاکستان ہماری خوشی ہماری عزت ہماری دنیا میں کامیابی وہ بڑا خوشحال ہوتا لیکن ملک کو اپنا ملک ہی نہیں سمجھا اس دھرتی کو اپنی دھرتی نہیں سمجھی بلکہ اس دھرتی کو وہ چیز چمجھا کہ ہم جتنا لوٹ سکیں جتنا لے جا سکیں اور جتنے دروازے کھول سکیں تو میرے خیال میں اداروں پہ جو اعتماد ہے اس میں پوری قوم کے لیے پوری قوم کی ایک ہی رائے ہوگی جو میری رائے ہے یہ کوئی دو رائے نہیں اگر وہ اپنا کام کردارہ تکتا ناظرین ہلوں کا بڑھتے مصنان کر رہے جاؤں ناظرین پروگرام میں بہر بلکار خان صاحب یہ کل جو اعلامیاں جاری ہوا نیب کا اس میں وزیر عظم ان کے بچوں اور داماد کا تو ذکر ہے جو ساگ ڈار صاحب ہیں جس ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ کے اقامات تھے کہ فرنس دائر کیا جائے اس کے علاوہ نیشنل بینک کے صدر اور دوسرے دیگر لوگوں کے پاس ان کا ذکر نہیں ہے نمبر ون ساگ ڈار کو کیوں ان کا ذکر نہیں کیا گیا اور دوسری بات کہ ان کے خلاف ریفرنس جا رہا ہے وزیر عظم صاحب باہر ہو گئے ان کے بچے ویسے ہی پارلیمنٹ میں نہیں ہیں سوائے ڈار صاحب کے دار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی وزارت ملنی چاہیے اطلاع تو یہی کہ شاید یہی کنٹیونی کریں دیکھیں جب ہم زندگی کی اس بھیڑ میں بہت گم ہو جاتے ہیں تو ہم سے کبھی کبار ہماری اصل بھول جاتی ہے کہ ہم چلے کہاں سے تھے مقصد کیا ہے پاکستان کا مقصد کیا ہے لا اللہ اللہ محمد الرسول ہم مسلمان ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے صاحبہ کرام کی زندگیاں کھلی کتاب کی طرح ہے آج اگر اس ملک میں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات کرتا ہے کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے جارڈ واشنگٹن کے پیچھے جائیں کوئی نلسل منڈیلا ہماری مثالیں تو وہ نہیں ہیں ہمارے پاس اپنی مثالیں موجود ہیں وہ جو ایک مشہور واقعہ تھا جب ایک خاتون تھی شاید فاطمہ نام تھا اور اس کی سفارش ملو گیا جس سے چوری ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے اگر اس کی بجائے میری اپنی بچی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کیا وہ بھی ہوتی ہے ان کو بھی یہ سزا ملتی کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کے قبر پہ کوڑے نہیں برسائے مرنے کے بعد بھی کوڑے برسائے کیوں یہ مثالیں کس لئے ہیں جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے یا تو پھر مجھے کوئی شریعت سے انکاری ہو تو میں تو اس بات پہ مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے اپنے قرآن اپنے شریعت کی بات کرتے ہوئے اگر مجھے شرم ہے پھر میں اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہوں تو یہ جو پاکستان سے چوریاں ہوئی ہیں ان کا کوئی پوچھنا ان سے نہیں چاہیے میرے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بچوں کو کینسر ہے جن کے گردے جو ہیں وہ بدلنے والے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس ہجرے میں ہر اتوار کا میری کھلی کا چہری ہوتی ہے میں پاکستان میں جہاں بھی ہوں اتوار کو میں اپنے علاقے ہجرے میں ضرور بیٹھتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جہاں بھی وہ کم از کے میں اتوار کو اس کو ہم مل سکتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہسپتال جاتے ہیں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تو ہوتا ہے نا ہر جگہ دوائی تو نہیں ہوتی ان کو جب ان کو جب پرسکرپشن ملتی ہے وہ پرسکرپشن کبھی عادی دوائی لے کے گھر جاتے ہیں کبھی مہینے کے بجائے ایک ہفتے کی دوائی لے کے گھر جاتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اب یہ بڑی ایداری ہیں وہ کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی مرغہ نہیں حلال کیا حربانی تو دور کی بات یہ جو لوگوں کو تکالیف پہنچی ہیں ان سردیوں میں پنجاب میں ایک خاتون کو ٹھنڈے فرش پہ لٹا کے اس کو ڈرپ لگائی گی وہ مر گئی کسی وزیر کی نا وہ میری ماں نہیں تھی آپ کے نہیں تھی نہیں تھی یہ جو حسین نواز کی تصویر پہ میاں صاحب ان کے پورے خاندام کو ہجکیاں لگی اور بڑا ان کو دورے لگے بچے کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں وہ بچے نہیں ہیں جو روز مارے جاتے ہیں یہ تھرڈ ڈگری کس کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ہر تھانے میں تھرڈ ڈگری چھترول کس کی وہ کسی کے حسین نواز نہیں ہیں یہ جو روز آپ کے پاکستان میں جو اس دن ہوا ہے جو پنچایت کے حکم پہ بچی کو جو ہے اس کا گینگ ریپ کروا ہے اس کو ریپ کروا ہے انہوں نے یہ کسی کی مریم نواز نہیں ہے جب تک ہمارے حکمران جو ہے نا جب تک ہمارے حکمران ہم لوگ اللہ سے ڈریں گے نہیں اور اس قوم کا اپنے بچے نہیں سمجھیں گے دار صاحب کو کیا ہونا ہے دار صاحب کو وہی ہونا چاہیے جس نے ملک کو لوٹے اس کے ساتھ کیا ہونے چاہیے چائنا نے کیا ہوتا ہے چائنا والی نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ چوری کر کے تو دیکھیں آپ کو یہ گردن سے پکڑے ادھر اُلٹا لٹکاتے ہیں یہ اس کے خلاف ریفرنس بجنا چاہیے جو عدالت عظمہ نے سپریم گورٹ اور پاکستان نے کہا ہے ریفرنس بجیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو ہم اللہ کو چیلنج کریں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے سوائے فرشتے کے اور پیغمبروں کے جن کے سینے پاک ہوتے ہیں ہم سب سے کم گناہ گار ہیں مجھ سے اگر گناہ ہوتا ہے نا ایک شرمندی کی ایک ندامت ہوتی ہے بندہ چھپاتا ہے بندہ بتاتا ہی نہیں ہے کوئی پوچھے بندے کہتا ہے ہی میں نے نہیں کیا لیکن گناہ پہ اترانا اس کی دلیلیں تاویلیں بنانا اس پہ فخر کرنا یہ آج کی حالت ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بخیر ہو سکتا ہے انہیں کہا ہاں مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے انہیں کہا ہاں پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے انہیں کہا کبھی نہیں مومن قاذب نہیں ہوگا لعنت اللہ علیل قاذبین یہاں پہ یہ کیا ہے کس بات پہ ان کو بیجا گئے گھر وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اقامہ کوئی بات ہی نہیں ہے آپ نے چھپایا اور کیوں چھپایا اقامہ کیوں بنایا جاتا ہے آپ اس پر یہ کوئی بچے ہیں یا ہم بچے ہیں کوئی بائیس کروڑ بچے ہیں ہم اقامہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس اقامہ ہو اقامہ کی ذریعے یہ وہاں پہ اپنی سیٹوزنشپ لیتے ہیں اور پھر سویس بینکس میں کہیں بھی جب آف شور اکاؤنٹس کھلتے ہیں اقامہ کی وجہ سے وہ ٹریس آؤٹ نہیں ہو سکتے بیسیکلی اقامہ جو ہے یہ پانامہ سے بہت بڑا سکیم ہے یہ پاکستانیوں کے جتنے اقامے پوچھیں اقامہ کی ضرورت کیوں ہے ایک آدمی اربوپتی ہے کرونوپتی ہے وہ دس ہزار کی نوکری کے لیے اقامہ نہیں بناتا وہ اس لیے بناتا ہے وہاں پہ ان کو خفیہ چینل ملتا ہے تو یہ چیزیں اب اس سے خطرناک اور افسوس کی بات یہ ہے جانتے بوچھتے اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میرے لیڈر چور ہے اور میں اس کو چھپا رہا ہوں اور میں اس کو بچا رہا ہوں تو چور کا ساتھی کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں یہ نون لیگی ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے سب نے اپنا ضمیر نواز شریف کی انہیں قبر نواز شریف کی قبر میں سونا ہے اور ایک اور سوال ہے یہاں سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے مولانا فضل الرحمن پہ سراج الحق صاحب اگر سٹینڈ لے سکتے ہیں تو سراج الحق صاحب بوگ سے مر گئے ہیں وزارت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو تشنید ٹی بی ہو گئی ہے اگر ان کو یہاں پہ کوئی بڑی کوٹی نہیں ملی میں ان کو اکثر دیکھتا ہوں رات کو واک کر رہے ہوتے ہیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں میں بھی کبھی ان سے مل لیتا ہوں تو اگر ان کے پاس اتنا بڑا پروٹیکول نہیں ہے تو کیا ان کی کوئی عزت میں کم ہی آگئی ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب خدا کا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو آپ کے پیچھے ما شاء اللہ اللہ علماء کی جماعت ہے آپ کیا کرو آپ ایک دفعہ تو پوچھ لیتے نا نواز شریف سے سنت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنت ابراہیمی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر لیتے پوچھ تو لیتے خدا کا خوف کرو ان کو یہ کہتے تھے کہ جب تک تم کلیر نہیں ہوتے یہ لو تمہاری کشمیر کمیٹی اپنے پاس سنبھالو میں نہیں بیٹھتا اس میں لیکن وہ تو ابھی بھی حمایت کریں ان کی جواب دیں گے نا اوپر بڑی عدالت ایک اور بھی لگیں گے آپ لے کے گئی پنامہ میں جن لوگوں کے بھی نام آئے تھے ان سب کے خلاف کے سپریم کورٹ میں آخر میں صرف اید صاحب وہاں میاں نواز شریف باقی لوگ ابھی تک بھولے ہوئے سپریم کورٹ میں ان کا ذکر ہو رہا ہے آپ لوگ جو عوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا تو وہ سب جو ان کو آپ نے معاف کر دیا صرف میاں صاحبی کسور با رہے ہیں دیکھیں کم از کم جو ہمارا عوامی مہم رابطہ چل رہا ہے اس میں صرف ایک بندے کو ہدف نہیں بنایا گیا میاں نواز شریف کو صرف ہدف نہیں بنایا گیا البتہ ہماری بات یہ ضرور ہے کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ سے جو ہے وہ شروع ہو اور بعد میں جو ہے تمام جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ملک کو کس کس طرح سے لوٹا کس کس طرح سے وہ سہولتکار بنے ان سب کو بھی لوٹا ان سب کو جو ہے کٹیرے میں کڑا کیا جائے جو ریاستی ذمہ داریوں پہ جمہوریت کے نام سے اور عوام کی خدمت کے نام سے آتے ہیں اور پھر آکے اسے اپنی گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں اور خزانوں کو لوٹتے ہیں عقامیں حاصل کرتے ہیں میرے بھائی نے بڑے تفصیل سے کہہ دیا کہ عقامیں کس لئے حاصل کیے جاتے ہیں تو چاہے وہ جو بھی ہے چاہے وہ جو بھی ہے اس ملک کا غددار ہے صرف دہشتگرد وہ دہشتگرد نہیں ہے جو غاروں میں بیٹھے ہوئے دہشتگرد وہ دہشتگرد نہیں ہے جو مسلح پھیر رہے ہیں لوگوں کو بموں سے اڑا رہے ہیں دماغے کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی دہشتگرد ان کو ڈیکلیئر کیا جائے کہ جو لوگوں کی دولتوں کو اکھٹا کر کے سمیٹھ کے چاہے اس کے سہولتکار ہیں چاہے وہ بیروکریٹس میں ہیں چاہے وہ سیاستدان میں ہیں چاہے وہ وزارہ میں سے ہیں چاہے وہ جس بھی جس بھی سیاسی پارٹی سے ہیں جس بھی وہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے چاہے وہ کسی انجیوز کے نام سے جو بھی ہیں ان کو سزا دی جائے ان کو کھٹیرے میں کھڑا کر جائے اور میں کہتی ہوں کہ جب تک جب تک وہ لوگ جو لوگوں کی امانتوں کو لے کے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں اس سے اپنے دولتوں کو بڑھاتے جاتے ہیں میرے بھائی آپ دیکھیں سویس مینک میں ہمارے کتنے لوگوں کے ایکاؤنٹس چلے گئے نہ ان کے خاندانوں کے ہوئے نہ اس ملک کے ہوئے اس ملک کو لوٹا اس ملک کے بچوں کو لوٹا یہاں کی عوام کو لوٹا اور نہ ان کے رہے وہ اب دنیا میں موجود بھی نہیں ہے اور وہ سویس بینک ان کے لئے بند ہو گئے ان کے خاندانوں کے لئے بند ہو گئے تو میرے خیال میں کہ جو بھی سہولتکار ہیں چاہے وہ وزیراعظم کے کیس میں ہیں چاہے کسی اور پارٹی کے کیس میں ہیں جو بھی سہولتکار ہیں چاہے وہ ان کے پارلیمنٹیرین ہیں چاہے وہ ان کی کابینہ ہے چاہے وہ بیروکریٹس ہیں جس بھی لیول کے ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں ان سب کو جب تک سزا نہیں ملے گی اس ملک کو نہ ہم آنے والے ہر بچے کو قرضوں سے قرضوں کے بوجھ سے ہٹا سکتے ہیں ہمارا ہر آنے والا بچہ جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھا مقروض پیدا ہو رہا ہے اس نے جرم کیا کیا کہ اس کے موں میں وہ خوراکی کمی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے تو جا رہا ہے لیکن مقروض جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ صرف اس سے بھی ہماری بات نہیں چلے گی کہ ہم اپنے جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ایک مومن کازب ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹکی کہ وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ایک سیاست کے لیے ایک حکومت کے لیے ایک سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر ناجائز کو جائز قرار دے دیتے ہیں ہر حرام کو ہم حلال قرار دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ملکی باک دور کو ہم نے لوگ عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ جو کرپٹ ہیں وہ لوگ جو بداخلاق ہیں اس ملک کے پورے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں صرف جو ہے ایک میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ دہشتگرد ہیں یہ مالی دہشتگرد ہیں اس کے ساتھ اخلاقی دہشتگردی جو ہو رہی ہے کس طرح سے اخلاق تباہ کیے جا رہے ہیں اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ جو تھی اس کو کس طرح تباہ اس کلچر کو اس نظام کو جو اللہ تعالی نے ہمیں ایک سٹیٹس کیا تھا کس طرح سے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ملک کی خدمت اور الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں وہ ہر طبقے میں موجود ہیں کہ جو اس ملک کو آباد شاد و آباد اور اسی دو نظری کی بنیاد پر کہ اسلامی پاکستان ایک خوشحال پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان اسی رنگ پر یہ چڑے تو میرے خیال میں ہمارے سامنے پوری دنیا میں ترکی کی بھی مثال موجود ہے بہت ساری ممالک کی مثال موجود ہے جب بھی کوئی دنیا میں مسلمانوں پر کوئی طوفان آتا ہے یا چلے دنیا کو چھوڑ دیں آپ ترکی میں دیکھ لیں جب بغاوت ہوتی ہے تو میں اکثر سوچ چیوں کہ ہم اپنے خزانوں کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنے خاندانوں کو مضبوط ایک بہت بڑی دہشتگردی خاندانی نظام بھی ہے کہ آپ کا خاندانی نظام اس طرح ہو کہ آپ کا ایک حکمران جائے اس خاندان کے علاوہ اس سیاسی پارٹی کے پاس کوئی فردی نہ ہو چاہے جو بھی پارٹی ہے میں پارٹی منچن نہیں کرتی لیکن جو بھی پارٹی ہے وہ اپنے افراد اپنے خاندان کو چاہے جس طرح کے بھی خاندان کا بلکل نہ سمجھو اتنے سمجھدار سیاستدان ان کے پیچھے کھڑے ہو اور ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہو لیکن وہ اس کے پیچھے بلکل بے ہاتھ و پاک کھڑے ہو اس لیے کہ وہ خاندانی نظام ہے یہ بھی ایک دہشتگردی ہے ایک ازاد ہونا چاہیے جمہوریت کس کو کہتے ہیں جمہوریت اسی چیز کو کہتے ہیں تو میرے خیال میں کہ جمہوریت کو پنپنے کے لیے عام آدمی کو آگے لانے کے لیے ہمیں جو یہ تعلیمی نظام ہے یہ جو ہمارا اس وقت جو پورا نظام چل رہا ہے کہ ایک طبقہ بلکل جو دو فیصد ہے پاکستان کا وہ ایک کریم کی طرح رہ رہا ہے اور جو آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بلکل کیڑوں مکڑوں جیسی زندگی گزار رہا ہے تو اس چیز کو ہم ختم کریں گے وہ تب ہی ختم ہو سکتا ہے کہ احتساب سب کے لیے یقصہ اور انشاءاللہ جو ایسی کرپشن کا خاتمہ کرے ہیں اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کیوں بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور بہت اچھا پیغام ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار خان صاحب اس طرف چلتے ہیں پہلے ایک اہم چیز ہے کہ وزیر ادم کو تو آپ نے نال کروا دیا اب جو کروڑوں اربوں روپوں کی جو آپ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے پچاسی سے لے کے آج تک کمائیں وہ پیسے پاکستان آ سکیں گے دیکھیں یہ ریفرنسز جانے کے بعد دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہوا ہے پاکستان میں اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا نا مثالیں دے دیکھیں جی فلانا جی کینیڈا میں سپریم کورٹ نے ان کے وزیر احمد مثالیں دیتے یہاں پہ کتنے میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں اخباروں میں جو یہ کھاتے ہیں ان سے وہ کیا تھے یہ بڑا ظلم ہو گیا کیوں کیا ظلم ہو گیا بھئی وہ ظلم نہیں تھا جب یہ کر رہے تھے یہ پیسے بھی واپس آنے چاہیے دیکھیں یہاں پہ ارسٹو نے کہا تھا ارسٹوٹل نے یہ ایک ایسا مکڑی کا جالہ ہے جس میں کمزور حشرات الارس وہ پھس جاتے ہیں اور طاقتور جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں کہ طاقتور آدمی قانون کے گھٹہرے میں اس کو سزا ملی ہے دیکھیں پھر وہی واپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا پہلی دفعہ ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں اس ملک کو صرف سیاست دان نے نہیں کھایا یہاں جو سچی بات کرتے ہیں عمران خان کے خلاف بیشماروں نے کیسے سٹارٹ کیوں کر دی ہیں اسے تو ایک دن وزارت عزمانی کی گناہ اس نے یہ کیا ہے کہ اسے طاقتور لوگوں سے سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر ہی ہوتا ہے عام بھی آپ دیکھیں سندھ سے آپ کا تعلق ہے سندھ میں بھی ہوتا ہے پنجاب میں بھی ہوتا ہے بلوجستان میں پختون خواہ میں تھوڑا کم اس لیے کہ وہاں پہ وہاں پہ ہر آدمی ازاد ہے ایک لیاسے پختون خواہ میں یہ ہے کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا غریب آدمی بھی ہوگا گھر میں اس نے ایک لاشن کوپ رکھی ہوتی کسی کا باپ بھی اس کے اس طرف نہیں جا سکتا تھوڑا سا یہ ہماری اب بھی سندھ میں اور پنجابی کلچر ہے تھانہ کلچر وہاں پہ آپ ایک عام آدمی سیاست کریں آپ کھڑے ہو کسی اوڈیرے کے خلاف آپ کے خلاف پرچے مچوری کے پرچے آپ کے خلاف وہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں طاقتور لوگوں سے پھر قانون ان کے ہاتھ میں ہے ادارے ان کے ہاتھ میں پولیس ان کے ہاتھ میں وہ پھر آپ کے خلاف پرچے کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں مجھے یہ دیکھیں سمپل سی بات ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے علی محمد دوہزار تیرہ میں امین اے بنا ٹھیک ہے جی میں بسیکلی ایک وکیل اور ایک انجنئر ہوں تو آسان سا کام ہے دوہزار تیرہ کے میرے احساسیں نکالیں آج کے میرے احساسیں نکالیں اگر اس میں بڑھیں مجھ سے پوچھیں کس طرح بڑھیں اگر کم ویسے میری زمین کم ہوئی ہے میں بیچا زیادہ ہے اگر میری کم ہوئی ہے تو وہ تو بس ویل ان گوڑ ہے کہ چلو اس نے تو اپنا کھایا زیادہ ہے اور کمایا کام ہے لیکن اگر میری زیادہ ہو گئی ہے تو کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے تو بندہ کیا دیارت اس نے کاروبار کی لیکن اگر اچانک بہت شوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے مجھ سے پوچھنا چاہیے نا تو جتنا یہاں ایم این اے سینیٹر وزیر صوبائی قومی کے بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا نہیں چاہیے یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے بہت سے اس میں بھاگ جائیں گے سوری میں یہ سب کے سب کا ہے دیکھیں سندھ کی بات چلتی ہے ذلفکار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھا وہ کئی عام آدمی نہیں تھا ایک بہت بڑے آدمی کا بیٹھا تھا سندھ کے ایک بہت بڑے خاندان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کے اساسے باہر بیٹھیں اور آج ان کی بھٹو فیملی کے اساسے باہر دیکھیں کیا ہوا دیکھیں سیاست میں تو آپ کا خرچہ ہوتا ہے میڈم سے پوچھیں کبھی خرچہ ہوتا ہوگا آپ کے تو اساسے بڑی مشکل سے وہ منٹین ہوتے ہیں برنا تو مشکل بات ہے یہ جو شریف فیملی کے اساسے بڑھیں یہ جو یہاں پہ بہت سے خاندانوں کے بڑھیں پاکستان میں تو اسے سیاست کچھ جماعتوں کو چھوڑ کے وہ تو ان کے قبضے میں ہیں آپ این پی کا دیکھیں ساٹھ سال سے باچہ خان فیملی کے قبضے میں کوئی عام آدمی نے کبھی ان کی لیڈرشپ کی ہے سیم از دیکیس جمعیت علماء اسلام مفتی محمود صاحب اس کے لیڈر تھے پھر مولانا فضل الرمان دیکھیں اگر صرف خون کے بنیاد پہ امامت ہوتی خون کے بنیاد پہ خلافت ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پھر خلیفہ ہوتے ہم میں سے کسی کے بیٹے کیوں خلافت نہیں کی سب ہم ادھر اولٹ کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں اور دن واحد جماعت اسلامی ایک جماعت رہ گئی ہے آپ کا جو ہے پی ٹی آئی میں ایک اپریشنیٹی ہے ابھی عمران خان چیرمن ہے انہوں نے کہا کہ اس میں الیکشن کرائیں گے آگے میرا کوئی بیٹا اس میں ڈریکٹ لی وہ نہیں آئے گا لیکن آپ نے سب کچھ جو ہے کچھ کاندان نے جولی میں گیر رکھا ہے ایت صاحب کا قانون کیا ہونا چاہیے نیو برکار رہے یا جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے کوئی نیا قانون آنا چاہیے یا سپریم کورٹ کو دے دیا جائے کہ وہ آکراست بورڈ ایت صاحب کرے دیکھیں اگر اللہ نہ کرے ویسے اگر میں آپ کے بٹوے میں جتنے بھی پیسے میں چورا لوں اور آپ اختیار مجھے دے دیں کہ یار اپنے خلاف تم کوئی قانون بنانا تھا کہ تمہارا اعتصابہ میں بناوں گا میں بناوں گا ادھر اکثریت کس کی ہے جس پارلیمان میں ہم نے اوٹھ لیا اکثریت کس کی ہے نون اور پیپل پارٹی کی ہے پیپل پارٹی نے کم کھایا ہے ملک کو نون نے کم کھایا ہے ان سے آپ کو امید ہے اپنا اعتصاب خود کریں گے یہ عوام کو نکلنا پڑے گا پریشر ڈالنا پڑے گا ہم جو چھوٹی چھوٹی دو جماعتیں تعداد اندر لے آسے باہر الحمدللہ بڑی جماعتیں ہیں بہت فالوئنگ ہے لیکن ہم نہیں کوئی آواز اٹھانی ہے ہم نے جماعت اسلامی نہیں کوئی لے دے کہ مر مر آ کے ہم نہیں کوئی آواز اٹھانی ہے انہوں نے نہیں کرنا آج بھی آپ کے سندھ کی امکم بڑا عام آدمی کی بات کرتی ہے کہتے ہیں وڈیرے کے خلاف میں چودری کے خلاف آج بھی انہوں نے جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کیا پیپل پارٹی کہتی ہے نا کہ ہم اپوزشن ہیں وہ کرے نا کرے نا ادھر شیخ رشید کو سپورٹ کرتے کرتے نا ایک عام آدمی کو سپورٹ کرتے یہ سارے وہ دیرے چودری آپس میں ملے لیں یہ سٹیٹس کو ہے اگر پاکستان میں آپ نے یہ آپ یہ استوقعوں میں ہے نا کہ اعتصاب آپ کو پیپل پارٹی اور نون لیگ کر کے دیکھیں جنہیں نے پاکستان کو لوٹا ہے بھٹا بیٹھا ہے میں یہ صاف صاحب بات کر رہا ہوں کل کو میرے خلاف بھی ایک ریفرنس آ جائے گا مجھے نہیں کوئی اس کی پرواہ خود وکیلو خود اپنا گیج لڑوں گا کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جنہوں نے لوٹا ہے نا سوری سر انہوں نے اعتصاب نہیں کروا کے دینا صحیح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعتصاب اب جس طرح سپریم کورٹ نے اقتضا کی ہے تو اب یہ سپریم کورٹ پر ہی چھوڑ دیا جائے کہ سب کا اعتصاب کرے یا ادارہ کوئی ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو کوئی نیا ادارہ بنانا چاہیے دیکھیں جی پارلیمنٹ پاکستان کے بجٹ کے بڑا حصہ جو ہے وہ جو کرپشن کو روکنے کے لیے جو ادارے بنے ہیں ہم ہر سال بجٹ پاس کرتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا حصہ دیتے ہیں تو یا تو پھر ان اداروں کو ختم کیا جائے اور یا ان اداروں کو سٹرونگ کیا جائے لیکن میں علی محمد صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہوں گی کہ جو پارلیمنٹ میں مسلسل جو حکومتیں بن رہی ہیں چونکہ انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اداروں میں زیادہ تر آپ دیکھ لیں جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں پارلیمنٹ سے لے کے نیچے سطح کے ادارے ہیں جو پاکستان کے مسلسل نقصان میں جا رہے ہیں اور مسلسل پاکستان کو پیچھے دکھیل رہے ہیں اور جو بھی ادارہ ہے وہ آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں وہ چاہے وہ وابڈا ہے آپ کا چاہے وہ نیچرل ریسورسز ہیں جس محکمے کو بھی آپ کا پی آئی اے آپ کا جو بھی ادارے آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں جو بہت ہی ملک کے لیے ایک سرمایہ دیتا تھا اور سرمایہ جنریٹ کرتا تھا لیکن وہ سارے نقصان پر چل رہے ہیں پاکستان سٹیل میلز کا کیا حال ہوا وجہ کیا ہے کہ یہ جو حکومت چلانے والے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار پر قابض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے میریٹ کوئی نہیں ہے میریٹ کوئی نہیں ہے چاہے وہ نیب ہے چاہے وہ ایف بی آر ہے چاہے جو بھی ہے اس میں کوئی میریٹ نہیں ہے اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اس میں پولیٹیکل بنیاد پر اگر آپ جو ہیں بہت بڑے مطلب بہت محنت سے آپ نے پڑا بہت آپ کا ہائی لیول ہے تعلیم میں لیکن اگر آپ کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے جو مطلب جو حکومت میں پولیٹیکل پارٹی ہے اس سے نہیں ہے تو آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ملنا تو اگر اداروں سے پولیٹیکل انٹرفیرنس اور دوسرا میریٹ اگر ان دو چیزوں کو بحال کر لیا جائے تو ادارے بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی کریں گے ملک کو بھی بہتر بنائیں گے اداروں کو بھی بہتر بنائیں گے اور میں یہی کہوں گی اگر ہم اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کوئی بھی پاکستان میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہماری ایک ادارے کی طرف نظر چلی جاتی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا لیکن ہمارے سیاستدان ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں ایک بی آر کو مضبوط کریں نیب کو مضبوط کریں اور تمام اپنے جو ہماری سیکیوریٹی ادارے ان کو مضبوط کریں سارے ادارے کمزور ہوتے ہیں افراد مضبوط ہوتے ہیں افراد کی مرضی ہے کہ وہ جو کریں تو میرے خیال میں جو ادارے یا تو ان کا بجٹ جو ہے پاکستان کی عوام کے خون سے نہ چوسا جائے پاکستان کی عوام پر یہ بوجھ نہ ڈالا جائیں ان اداروں کو خدا نہ خاصتہ ختم کیا جائے لیکن اگر یہ ادارے اپنا کام کریں مضبوطی سے کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو قوانین ہیں کام ہوتا ہے کہ وہ عوام اور پارلیمنٹ میں وہ قانون سازی کے لیے اس لیے آتا ہے کہ وہ عوام سے اٹھ کے آتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ عوام کی ضرورت کیا ہے اور ادارہ کس طرح سے اپنا کام کر رہا ہے تو میرے خیال میں اگر حکومت کی مجورٹی ان لوگوں کی ہوگی جنہوں جیسے آپ میں نام نہیں لینے چاہتی اس وقت جو ہے میڈیا کے حوالے سے بھی ابھی جب یہ وزیراعظم کے ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ آیا تو اس میں ہمارے پی ٹی وی کا رول ہم نے دیکھا کہ مطلب کس طرح سے وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ریاست کا ایک ادارہ ہے لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک مسلم لیگ کا ادارہ ہے جو چل رہا ہے تو حکومتیں جو ہوتی ہیں اس میں آنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا پڑتا ہے لیکن تنخواہ وہ پاکستان کے عوام کی خزانے سے جاتی ہے سٹیٹس اس کو پاکستان کا عوام دیتے ہیں ان کو پروٹوکول پاکستان کے عوام کی طرف سے ملتا ہے تو پھر آپ کو میں جماعت اسلامی سے ہوں محمد علی صاحب پی ٹی آئی سے ہوں لیکن انہوں نے اوت پاکستان کا لیا ہے میں نے اوت پاکستان کا لیا ہے تو جب تک ہم پاکستان کے اس ملک کے وفادار نہیں بنیں گے ہم اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے اسی وقت تک یہ کرپشن چلتی رہے گی اور یہی حالات رہے گی سب کو میری میرا کہنا ہے جس ماں کے بدن سے ہم نکلے ہیں وہ ماں اس مٹی سے بنی ہیں کوئی جو ہے نا کوئی غیرتمند مرد یا عورت جو ہے کبھی اپنی ماں سے چوری نہیں کرتی یہ جنہوں نے اس ملک سے چوری کیا ہے نا میں تو کہتا ہوں یہ اپنی ماں کے بھی نہیں ہیں چلے بہت شکریہ آپ کا خانس صاحب ناظرین شاہد خاکان عباسی ملک وزیرتب چون جی بھی آئے ابرید دور لائے میاں شہباز شریف مستقل وزیرتب طور اندو پر انہوں نے لائے پلک سرات آئے این ایک سو وی اے جی جکا چونڈ آئے ہوا پاکستان طریق انصاف دعویٰ ہے تو وہ جکا سیٹ آئے وہ پاکستان طریق انصاف کھٹندی جس تو میاں شہباز شریف پر چونڈ کھٹے تو یا نہ کھٹتو تو نہیں ملکے ہو نو وزیرتب تھی اندر پروگرام تھی اندر اجازت اللہ وائی موسیقی